سسرال سے مائکی پارٹ ٹو اس کہانی کے پہلے بھاگ میں آپ نے سنا وعیشالی اپنے سسرال کی ساری باتیں اپنے مائکی تک پہنچا دیتی تھی وعیشالی کے پتی رجت کی نوکری جانے والی بات بھی وعیشالی اپنی ماں کو بتا دیتی ہے اور یہ بات جب رجت کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت ناراض ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آگے کیا ہوا دیکھو رجت میں نے اپنی مامی کو کوئی بھی بات بتا کر کوئی گلتی نہیں کی ہے ٹھیک ہے وعیشالی اگر تم ماں نے کو تیاری نہیں ہو تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں تمہیں اگر ساتھ چلنا ہے تو چل سکتی ہو ارے بلکل اب وعیشالی اپنے مائکی میں رہ کر کیا کرے گی وہ تو آپ کے ساتھ ہی جائے گی نا اور اس طرح سے رجت اور وعیشالی دونوں اپنے گھر لوٹ آتے ہیں لیکن دونوں کی بیچ ہوئے جھگڑی کی وجہ سے دونوں اپس پہ بات نہیں کر رہے تھے دو تین دن بیتنے کے بعد بھی جب دونوں اپس پہ بات نہیں کرتے تو وعیشالی کی ساس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کیا بات ہے وعیشالی بہو آج کل بہت اداس رہتی ہو تم رجت سے بھی بات نہیں کرتی تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا نہیں تو ساسو ماں یہ نا مجھ سے بھی نہ بات کے ناراض ہو جاتی اور کچھ نہیں دیکھو بیٹا اگر کچھ بھی ہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں رجت بھی کافی اداس رہتا ہے نہیں نہیں ممی جیسے کوئی بات نہیں ہے وہ تو بس ان کی جاب چلی گئی ہے نا اس لئے اداس ہے لیکن وہیں دوسری طرف وعیشالی اپنی ماں کو کال کر کی رجت اور اپنے جھگڑے کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور جب وعیشالی اپنی ماں سے بات کر رہی تھی اسی وقت دروازے کے باہر رجت کھڑا تھا پتہ ہے ممی تین دن ہو گئے مجھے آپ کے گھر سے آئے ہوئے لیکن رجت ابھی تک من سے بات نہیں کرتے یہ سننے کے بعد رجت اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اگلی صبح شرما جی کے گھر کی گھنٹی بجی اور کرتے نے جب دروازہ کھلا تو سامنے گھڑی تھی وعیشالی کی ممی ارے آنڈی آپ صبح صبح یہاں ارے بات ہی ایسی تھی تو مجھے آنا پڑا تمہاری ساسو ماں کہاں ہے ذرا انہیں بلاؤنا مجھے بات کرنی ہے ارے آئیے آئیے بہن جی بڑے دنوں کے بعد آئی ہیں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا کیا ٹھیک ہے آپ کی بیٹی اور بہو آپ اس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ارے کیسے ساس ہیں آپ بچوں کے بیٹ جھگڑا چل رہا ہے اور آپ کو ذرا بھی پروانی یہ آپ کس طرح کے بات کر رہی ہے میں تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی ہوں دیکھیں ممی جی آپ کو اس طرح یہاں آ کر میرے اور ویشالی کے رشتے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے میہ بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن دیور جی گلتی تو ویشالی کی ہے نا اگر آپ کے اور ویشالی کے بیچ میں بات چیت نہیں ہو رہی تھی تو اسے آنٹی کو تو یہ سب نہیں بتانا چیئے تب ہی وہاں پر ویشالی آتی ہے آپ کیسے بات کر رہی ہے جی اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کیا آپ اپنے ماں باپ سے نہیں کہتی بلکل کہتی ہوں لیکن ہر بات کہنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہے جو ہمیں اپنے مائکے میں جا کر نہیں کہنی چاہیے گرتی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ویشالی اور اتنی چھوٹی سی بات تمہیں اپنے مائکے میں نہیں بتانی چاہیے تھی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا آپ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں جھوٹ تو تم بول رہی ہو ویشالی میں نے خود تمہیں اپنی ماں سے بات کرتی ہوئے سنا تھا اور تم نے انہیں کہا تھا کہ ہم دونوں کی بیچ میں انبن چل رہی ہیں میں چاہتا تو تمہیں اسی وقت ٹوک سکتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری ممی یہاں آ جائیں گی آپ اپنے گھر میں میرا اور میری بیٹی کا اپمان کر رہے ہیں اب میری بیٹی اس گھر میں نہیں رہے گی یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں بہن جی یہ کرتی کا سسرال ہے اس کا گھر ہے وہ یہاں نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی میری ممی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی بھی میری بات سنے کو تیانی ہے میں اب اس گھر میں نہیں رہنے والی چلو ممی ہم چلتے ہیں دیکھو ویشالی ایسا مت کرو میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ساری باتیں اپنے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں ہے میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی مجھے میرے مائکے جانا ہے اور اب میں کبھی بھی یہاں لڑکا نہیں آؤں گی اور اس طرح سے ویشالی اپنی ماں کے ساتھ اپنے مائکے چلی جاتی ہے مائکے میں جا کر ویشالی کی ملاقات اچانک سے اپنی بچپن کی سہلی انائیہ کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ ویشالی کے مائکے والے گھر سے کچھ دور رہا کرتی تھی انائیہ اور ویشالی سکول سے لے کر کالیج تک ایک دوسرے کے ساتھ پڑھے تھے اچانک سے انائیہ کو وہاں پر دے کر ویشالی چونک جاتی ہے ارے انائیہ تم یہاں اور یہ تمہارے ساتھ چھوٹی بچی کون ہے یہ میری بیٹی ہے ہاں ری وہاں تمہاری تو چار سال کی بیٹی بھی ہو گئی ہاں میری شادی بھی تو جلدی ہو گئی تھی نا اچھا اچھا تو تم بھی اپنے مائکے آئی ہو چلو اچھا ہوا یار کتے سال ہو گئے تھے تم سے ملی ہوئے ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو کہ میں اپنے مائکے آئی ہوں لیکن کیا بتاؤں میں نے تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے زندگی بگاڑ لی کیا مطلب میں نے تو سنا تھا تمہاری لیو میریج ہوئی تھی اور تمہارا پتی بھی بہت اچھا ہے ہاں اس وقت میں تمہاری شادی میں نہیں آ پائی تھی کیونکہ میں کہیں باہر گئی تھی تم تو شاید ودیش میں رہتی ہو نا سب کچھ بہت اچھا تھا ویشوالی لیکن میری ایک عادت کی وجہ سے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے مائکے میں رہنا پڑتا ہے اور مائکے والے بھی شادی شدہ بیٹی کو زیادہ دن اچھے سے نہیں رکھتے اب تو نوکرانی جیسے حالت ہو گئی ہے میری ہاری لیکن ہوا کیا مجھے بتاؤ تو ہونا کیا تھا میں اپنے سسرال کی ساری باتیں مائکے میں بتا دیتی تھی جس کی وجہ سے میرا اور میرے ہسپن کا بہت جھگڑا ہوا اور اب حالت یہ ہے کہ پچھلی چھے مینے سے ہم آلگ الگ ہو گئے کچھ دنوں میں ہمارا ڈیوارس بھی ہونے والا ہے آرے یہ تو بات ہی برا ہوا تمہارے پیچھ تلاک لینے کی نابت آگئی ہاں تجھے سچ بتاؤ میرے ہسپن نے مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن ایک چھوٹی سی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے میری چھوڑو تم بتاؤ تم مائکے میں کیا کر رہی ہو اب نہیں نہیں بس کچھ نہیں میں تو ایسی دو دن کے لیے اپنی مامی کو ملنے آئی تھی اچھا ٹھیک ہے ابھی چلتی ہوں میری بیٹی کے سکول کا ٹائم ہو گیا ہے وہ کیا ہے نا مجھے اس کا ایڈمیشن بھی یہی کروانا پڑا تم سے بعد میں ملتی ہوں ہاں لیکن اس کی بات وعیشالی کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی ذرا سی گلتی بھی اس کی زندگی کے ساتھ وہی سب کر سکتی ہے جو انعایہ کے ساتھ ہوا تھا اور اس لیے وہ جلدی سے اپنے گھر جاتی ہے اور اپنا بیک پیک کرنے لگتی ہے کیا ہوا وعیشالی تم اچانک سے اپنا سامان کیوں پیک کر رہی ہو دیکھو تمہیں اس گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں ہے نہیں ماں مجھے نا میری گلتی کا احساس ہو گیا ہے مجھے جلدی سے باپس جانا چاہیے آرے پر ہوا کیا مجھے بتاؤ تو کچھ نہیں ممی بس یہ سمجھ لی جی کہ گلتی میری تھی اور اتنا کہہ کر وعیشالی وہاں سے نکل جاتی ہے اور سیدھے اپنے سسرال پہنچتی ہے وعیشالی بہو تم باپس آگئی بہت اچھا کیا بیٹا آرے باو وعیشالی تمہارے آنے سے تو گھر کی رونک لوٹ آئی ہے تم نے اتنے دن کیوں لگا دیئے واپس آنے میں وعیشالی میں نے تمہیں کتنی بار کال اور میسج کیے تم نے میرے ایک بھی کال کا انصر نہیں کیا آج تو میں تمہیں خود گھر لینے آنے والا تھا آپ سب مجھے معاف کر دیجئے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ساری گلتی میری تھی کتی بھا بھی ٹھیک کہتی تھی سسرال کی کچھ باتیں کسی کو نہیں بتانی چاہیے اپنے مائکے والوں کو بھی نہیں سسرال سے مائکے کے بیچ میں کچھ دوری کا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے مجھے